اسلام علیکم ویور ویلکم بیک مائی چینل یورسکیل کچھ عرصہ بہلے میں نے دیکھا ایک بائیک کو کہ وہ موٹسیکل کے سلنسر سے جو ہے ٹائر میں ہوا بھار رہے دے بائیک کے ٹائر میں تو میں نے بھی کوشش کی جب میں نے کوشش کی تو اس کے دو سائیڈ افریکٹ میرے سامنے آئے یہ سائیڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ میں آپ کو اتا دوں پھر میں نے اس کے بعد اس کا دوسرا ادھال نکالا ہے تو وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سہارا پروسٹ پہلے میں اس کے آپ کو نقصانات بتا دوں پہلا نقصان تو یہ ہے کہ بائیک ایک منٹ کے اندر اتنی ہیٹ اپ ہو جاتی ہے جیسے کہ آپ نے سو کلومیٹر سفر کیا ہو کیونکہ سلنسر کے اندر سے جو ہے وہ اس کا دھوان یا اس کی جو ہیٹ اپ وہ نہیں نکلتی تو انجن کے اندر ہی سرکولیٹ کر رہی ہوتی ہے تک انجن بڑا ہیٹ اپ ہو جاتا ہے ایک منٹ کے اندر ہی تو یہ سب سے بڑا نقصان ہے دوسرا یہ ہے کہ جیسے ہی آپ ایکسیلیٹر دے کے رکھتے ہیں بائیک کا تو ہوا اس کے اندر جاتی رہتی ہے ٹائر کے اندر جیسے ہی آپ ایکسیلیٹر تعم کرتے ہیں ہوا بینگ ہو جاتی ہے واپس یا تو جلدی سے آپ اس کو نوزل کرسیں جتنی دیر میں آپ اس کی نوزل ٹائٹ کریں گے یہ ٹائر سے آدھی ہوا نکل چکی ہوتی ہے تو اس کا میں نے آلٹرنیٹ یہ نکالا ہے یہ ائر پامپ ہے یہ چھوٹا سے ائر پامپ ہے یہ میں ٹوٹر آپ کو بتا دیتا ہوں کہاں سے ملے گا کیسے فیٹنگ ہے یہ آپ ویڈیو میں دیکھ لیں ساری ڈیٹیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو اس کی فیٹنگ کا طریقہ جو ہے میں نے صرف فیٹ کیا ہے اگر آپ اس کو پرمنٹ بائیک کے اندر فیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ اس کو پلیٹ میں نے دکھا دیا اس طرح آپ کر لیجئے گا اس کی فیٹنگ بھی میں آپ کو دنگا دیتا ہوں یہ چھوٹا سے ائر کمپریسر ہے جی اس کے ساتھ کیا کیا چیزیں چاہیے ہوں گی ایک ہمیں ہیٹر چاہیے ہوگا جو گاڑیوں میں لگتا ہے یہ لیٹر اس کو بزنے ہیٹ کے لیے یہ چاہیے ہوگا اگر آپ اس کو پرمنٹ فیٹ کرنا چاہتے ہیں ٹول باکس کی جگہ اور یہ دو تارے چاہیے ہوں گی آپ اس کو ٹول باکس کی جگہ بھی فیٹ کر سکتے ہیں یہ بڑی بائید ہوتی ہیں ان میں ایکسٹر ٹول باکس ہوتے ہیں بیک سائیڈ بیک یا کہیں بھی ہو وہاں پہ آپ اس کو ساتھ رکھ کرتے ہیں بیٹری یہ تارے ہم نکال لیتے ہیں تاکہ اس کے ذات ائر پمپ کی تارے جوائنٹ کر سکیں تاروں کو دونوں طرف سے چھیل لینا ہے اور یہ فیٹنگ آپ اگر الیکٹریشن سے کرائیں گے تو زیادہ بہتر ہے گا یہ دونوں تارے ہم لگا دیں گے یہاں پہ یہ تارے ہم لگا کے اس کو ساتھ کریں یہ ساتھ کرنے لگے ہیں یہ ساتھ ہو گیا ہے اور اب اس میں ہوا بھریں گے یہ موٹسائٹر میں ہوا نکال لیں گے یہ تارے ہم لگا دیں گے یہ دیکھیں ٹائر بلکل بیٹھ چکا ہے اب یہ لگا رہے ہیں اس طرح کی کوئی بھی چیز لے لیں کوئی پھٹا لے لیں جس کو یہاں پہ آپ فیٹ کر لیں بے شک ٹول بکس کھولنا ہے کھول لیں ٹول بکس تو یہ پمپ جو ہے یہاں پہ آپ اس کو فیٹ کرا سکتے ہیں اگر آپ کی موٹسائکل کے ساتھ ٹول بکس ہے تو اس میں بھی آپ اس کو رکھ سکتے ہیں یہ بیٹری میری کمزور کی پھر بھی اس نے ہوا بھر دی بائیک میں یہ بیٹری میری پرانی ہے تو اس کے ساتھ یہ جو لیٹر ہوتا ہے یہ آپ کسی الیکٹریشن سے فیٹ کروائیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کو بہتر فیٹ کر دے گا تو میں نے تو یہ فیٹ نہیں کرنا میں نے تو اس کا آپ کو دکھانے کے لیے یہ کیا سسٹم اگر میں نے فیٹ کرنا ہوتا تو میں اس میں فیٹ کر لیتا تو سوال یہ بچتا ہے یہ ملتا کہاں سے ہے تو پہلے گزارش آپ سے کروں گا چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے یہ آپ کو جو آٹو کی شاپس ہوتی ہیں گاڑیوں کا جہاں سے سپیر پارڈ ملتا ہے وہاں سے مل جائے گا نہیں تو اول ایکس پہ آپ جائیں وہاں پہ آپ کو اس کی پرائیسز جو ملیں گی ایک ہزار سے سترہ سو روپے تک وہاں پہ سیل ہو رہا ہے مختلف پرائیسز ہیں مختلف لوگوں کی میں نے یہ خرید ہے پانچ سو روپے کا آپ کو جتنے کا ملتا ہے آپ اپنے مطابق ڈیل کر لیجئے گا ان سے اللہ حافظ